دنیا میں شاید اس سے زیادہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے سوچنے کے لئے آپ کے زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا تو پھر اپنے بزنس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس جگہ سے کوئی بہتر جگہ نہیں ہے بیٹھ کر سوچنے کے لئے یہ ہے BMW i7 کوئی گاڑیوں میں چلانے سے اچھا پیچھے بیٹھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے جیسے کہ BMW i7 یہ بیک سیٹس اس گاڑی کا پورا پورا دل دماغ اور جگر ہے کیوں کیوں کہ یہ جو سیٹس ہے بہت ہی کمفرٹیبل ہے اس کے اندر ہیٹڈ کول سیٹس ہے مساج چالو ہے میرا بھی سیٹس مساج کر دی مجھے اور بہت ہی کمفرٹیبل ہے اگر آپ کو بزنس کلاس ٹائل آٹو مانٹ سیٹس چیئے جو یہاں سے اوپر آتا ہے وہ بھی آپ سپیک کر سکتے ہو دوسری گاڑی میں یہ گاڑی میں نہیں ہے پر دوسری گاڑی میں ضرور سپیک کر سکتے ہو کافی سپیشیس آپ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ سپیشیس ہے تین جن بھی بیٹھ سکتے ہیں یہ فولڈ ہو سکتا ہے اندر بائی دوے تو اس کو میں بن کر دوں اور اوپر کر دوں تو تین جن بیٹھ سکتے ہیں پر کیوں کیوں کسی کو باجو میں بیٹھانا ہے جب آپ کے پاس میں اتنی مہنگی گاڑی ہے دیجو اس کو دوسری گاڑی میں آپ آرام سے اس میں انجوائی کرو اپنی کافی پیے جسے میں پی رہا ہوں اور چل کرو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سفر لمبا ہے کہ ٹراکک زیادہ ہے تو سیٹس وغیرہ تو یہاں سے کنٹرول ہوئی جاتی ہے یہاں پر 5.5 انچ کا ٹسکرین ہے دونوں طرف وہ تو سیٹس مینج ہو جاتی ہے ایسی وغیرہ بھی مینج ہو جاتا ہے الگ الگ موڈ میں ہو تو ویسا کلر بھی مینج ہو جاتا ہے لائٹنگ کا اندر جیسے کہ آپ کو اگریسیب موڈ میں ہو گسے میں ہو ریلیکس کرنے کا کچھ بھی ہو بٹن دبا دو اور پورے گاڑی کا ماحول اور سیٹ کا پوزیشن بھی چینج ہو جاتا ہے پر سب سے انٹریسٹنگ اور خاص بات یہ ہے کہ آپ چالو کرو سکرین موڈز میں جاؤ اور دبا دو اور دیکھو آگے میری اکتیس انچ کی ایٹ کے کی سکرین اور اس میں میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں نیٹ فلیکس ٹی وی ایمازون دی پرائیم سونی لیو یا بغیرہ بغیرہ جو بھی آپ دیکھتے ہو سب دیکھ سکتے ہو اور فلال اوپر کا بلائنڈ بھی کھلا ہوا ہے میں اس کو بند کر دیتا ہو تو دیکھئے دن کے ٹائم پر روشنی کے ٹائم پر بھی کتنا اندھیرہ ہو جاتا ہے تو ایسا لگے گا کہ آپ پورے ہوم تھیٹر میں بیٹھے ہو اور ہاں جب آپ یہ دیکھ رہا تو آپ کو ہیڈ فونز پڑھنا پڑے گا کیونکہ درائیور ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے آواز سے تو ان کے لئے ایک ہلک سا سسٹم ہے جہاں پر آپ کے ہیڈ فونز اس سکرین کے بلوٹوث سے خاص کنیکٹ ہوگے اور آتوماتک لی آپ جو بھی دیکھنا دیکھ سکتے ہو ڈرائیور کو ڈسٹریکٹ کرے بینہ اور جب ہو جائے گا تو اوپن آل کر دو آپ اور ڈسپلے میں جا کے اس کو فولڈ اپ کر دو پکچر ابھی باقی ہے مل دو آگے کی بات کرتے بیم ڈاوو آئی سوئن ایک ایسی گاڑی ہے جس پہ میں بیک شیٹ پہ بیٹنا پریفر کرتا ہوں کیونکہ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ میں ڈرائیور ہوں جس طرح سے بیک سیٹ اتنے لگجوریوس ہے سکرین کے ساتھ میں ٹیکنالوجی کے ساتھ میں ایسا لگتا ہے کہ میں ڈرائیور ہو گیا اگر آپ کو اپنی بیم ڈاوو آئی سوئن چلانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس میں یہاں پر ایک کروڈ ڈسپلے ہے پورا جو کی دو بھاگ میں سپلٹ اس کے اندر بھی ملٹی ڈسپلے ہے ملٹی سکرین جو آپ کسٹمائز کر سکتے اپنے حساب سے یہ ایک پوری الیکٹرک گاڑی ہے تو آپ کو چارجنگ سسٹم تو ڈیفنیٹلی دیکھے گا یہاں پر پر اتنا سارا کرسٹل ہے اس گاڑی میں بھاہر تو سوروس کی کرسٹل ہے اندر بھی کرسٹل ہے جسے کہ یہ گیر نوب یہ روٹری سیلیکٹر یہ وولیوم نوب وائل ایس چارجنگ بھی ہے یہاں پر کپ ہولڈرز بھائی دے یہ بھی کرسٹل ہے یہاں پر سیٹ ایجسٹ ہوتی ہے تو کافی کچھ ہے سیٹس میں ہیٹڈ اور کول ونٹیلیٹڈ سیٹس ہے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ انٹر ایکٹیو بار ہے یہ پلاسٹک بنایا گیا ہے دیکھتا کرسٹل ہے پر ہے پلاسٹک اور اس کے اندر جو لائٹ ہے یہ موڈ کے حساب سے آپ کے بدلی ہوتی ہے آپ سیٹ کرسکتے ہو کون سے کلر چاہیے آپ کو کب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر میں یہ ہزار دباؤں گا تو یہ لال ہو جاتا ہے جیسے لائٹ بدلی ہوتی ہے اور واپس اورنج ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد میں یہ کلر آپ یہاں پر لال ہوئے گا پر باقی جو اورنج کلر آپ جیسا چھئے کسٹمائز کرسکتے ہو یہ تک سے یہ بھی کھل جاتا ہے تو پورا جو ایکسپیرینس ہے بڑا لکجیوریوس ہے اور ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کو ایک دم کمفورٹیبل رکھنے کے لئے گوز اور ویلکنز کا آڈیو سسٹم ہے جو کی سننے میں بڑا بہترین ہے بیمڈبلو 7 سیریز کے جو لکس ہے وہ تو کافی کانٹرورشل ہے بہت پبلک کو پسند ہے اور بہت پبلک کو نہیں پسند ہے پر جس سب سے گاڑی بکری ہے راستوں پر دکری ہے مجھے زیادہ لوگ کو پسند ہے یہ جو ہیڈ لائٹس ہے یہ آسٹریا کی مشہور کرسٹل کمپنی سورسکی نے ڈیزائن کیا ہے اور یہ دکھتے بڑے پیارے ہیں رات کو جب آپ گاڑی پاک کرتے ہو یا لوگ کرتے ہو تو مست ٹمٹم آتے ہیں یا جب آپ گاڑی کی طرف چل کے آتے ہو تو کافی ٹمٹم آتے ہوئے ناشتے ہوئے آپ کا سواگت کرتی ہے یہ گاڑی تو لکس وائز ہیڈ لائٹس وغیرہ بڑے پیاری ہے یہ کافی مہنگی بھی ہے یہ اگر ہیڈ لائٹس کو کچھ ہو گیا تو آپ کے انشورنس کمپنی سے بات کر لینا پہلے پٹا کے رکھنا کیونکہ ان کو کوئی خوشی نہیں ہوئے کی اس کا پیسہ بھرتے ہوئے پر سیون سیریز جو ہے یہ سیم موڈل پیٹرول میں ابھی آتی ہے اور الیکٹرک میں بھی آتی ہے اور جو ہمارے پاس سے وہ الیکٹرک گاڑی ہے تو پورا ڈیزائن ڈیرم ڈاللو نے ایسے سوچ کے بنایا ہے کہ الیکٹرک میں بھی چلے اور پیٹرول والی گاڑی میں بھی چلے اور ایسے آپ کو دیکھتے سے معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ کونسی لیکٹرک ہے یا پیٹرول جب تک آپ پیچھے جا کے سائن یا نام نہیں پڑے اس کا لکس وائز باقی جو گاڑی ہے کافی سٹرونگ اگرسیو ایک ایسے لگتا ہے کہ پتھر کی ایک ہی پتھر سے پوری گاڑی ڈیزائن کی گئی ہے شکم ہے بھی انگلیش میں مونو لد بولتے ہیں ہندی میں کیا بولتے مجھے پتہ نی آپ دیکھ لینا مونو لد کا کیا مطلب ہوتا ہے ہندی to انگلیش ڈکشنری مجھا کے دیکھ لینا آپ کے فون میں توی کkes ویدلوم گوگل سنگ نا ڈیزائن ای دروازے کے Initially ہاتے جو've BMW12N کرتی ہے ان سے دیا ہے ڈیزائن جو ریمز ہے بڑے پیارے ہیں یہ انڈویجیل اوپشن مطلب جو سب سے کسٹرمائز جیادہ بیم ڈبلو کر سکتی ہے اس کے منیو میں سے چوز کیے گئے اور کافی پیارے رکھتے ہیں یہ گولڈ ریمز مجھے تو پورا کلر کمبینیشن آئیرن مین کی آتا جاتی ہے یہ گاڑی کا ڈیزائن لینگویج کافی منیمیلسٹ اور بیسک ہے تو آپ دیکھو گے کہ پیچھے بھی جاتا کچھ بات کرنے کے لئے نہیں ڈیزائن کھلی ایک ایسے لمبا ڈیزائن ہے لپ سپوائلر ہے بیم ڈبلو لوگو ہے اور یہ بیوٹیفل ٹی لائٹ ہے ایکس ڈرائیو 60 لکھا گیا یہاں پر ایکس ڈرائیو کا مطلب یہ آل ویل ڈرائیو کار ہے بیم ڈبلو میں ایکس ڈرائیو کو یا فو ویل ڈرائیو کو ایکس ڈرائیو کہتے ہیں بیم ڈبلو میں آئی سیون موڈل ہو گیا مطلب گاڑی ہے یہ ٹرائنگل دکھ رہے ہیں آپ کو انہیں کہتے ہیں بیم ڈبلو ٹرائنگل پر یہاں پر ایک دل چھپا ہوا ہے کیا دل دکھ رہا ہے آپ کو مجھے تو نہیں دکھ رہا اگر آپ کو دل دکھ رہا ہے تو ذرا ہمیں بتائیے کومنٹس دے موسیقا آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ کیا بات کر رہے ہیں یہ لگجری گاڑی کا لانڈیا میں بیجلی کی کمی ہے اور یہ بیجلی کی گاڑی چلا رہے ہیں بھائی بیجلی تو آج 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 آئے گی مہدی سرکار کر رہی ہے کچھ نہ کوئی جوگار بیجلی بندبخص کرنے کے لئے سب لوگ کے لئے اگر آپ بانگلے میں رہتے ہو یا آپ کے پاس میں سولار پینل انسلیشن کی کیپیبیلیٹی ہے یا سویدہ ہے تو آپ کو کہا ہے بیجلی کی ٹینشن ہے سولار پینل لگا دو وہاں سے کرنٹ آ جائے گا کنورٹر لگا دو اور آپ کے سیدھا گاڑی کو چارج کر دے گا تو پھر کیا ٹینشن تو گاڑی خریدنا ہے پیٹرول کے بل ختم پر پرفارمنس میں یہ گاڑی کے اندر ہے ایک 101 kWh کی بیٹری جو کہ بناتی ہے 536hp 0200 کرتی یہ گاڑی 4.5 seconds میں جو کہ کافی تیز ہے اتنی ہیوی گاڑی کے لئے اور اس کی جو بیٹری ہے وہ پوری لیکویڈ کول ہے ملکہ بھی ایک لیکویڈ چل رہا ہے پورے بیٹری کے 360 ڈگریز میں اس کو تھنڈا رکھنے کے لئے یا کریک ٹیمپریچر پر رکھنے کے لئے یہ گاڑی ہائیوی پر چلانے کے لئے تو بڑی بہترین ہے بہت ہی کمفرٹیبل بہت ہی امدہ آپ انڈیا میں اگر یہ گاڑی خرید ہوگے تو آپ جاندہ کر کے بیک سیٹ پر جاندہ بیٹھ ہوگے اور ٹریول جاندہ چلائے گا اور بیک سیٹ کے لئے بہت ہی کمفرٹیبل ہے چاہے آپ اس کو سمودلی رکھو سمودلی چلاو یا بھگاؤ دونوں میں گاڑی ایک دم سٹیبل اور کمفرٹیبل ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بومبی سیمی والی جھٹ پٹ سے جانا ہے تو بیٹھ جائیے اپنے بی ایم ڈبل آئی سیون میں اور میں گیرنٹی دیتا ہوں آپ کو جو چیزی سے آپ کو چلانے مزا آئے گا اور جلدی پہنچو گے وہاں پر شاید کوئی اور گاڑی میں نہیں ملے آپ کو اب یہ بولنگے یہ ہے لیکٹرک گاڑی ہے تو اس کی رینج کتنی ہے بی ایم ڈبل ساڑھے پانسو کلومیٹر کا رینج کہہ رہا ہے میرے حساب سے اصلی دنیا میں 450 سے 480 کے بیچ میں آئے گی رینج اس کی اور خریدنے کے بات کرتے ہیں تو تقریباً دو کرو روپے تو خالی ایک شوروم ہے تو اس کے اوپر ٹیکس اگر آپ بھر کے آپ کو تو تین کرو کی پڑی گی یہ گاڑی تو کیا لینا چاہیے ہے کہ نہیں بھائی جب آپ کو تین کرو خرچہ کرنا ہے نا تو دنیا جو چیئے آپ خرید سکتے ہو تو اگر آپ یہ خرید سکتے ہو تین کرو کی پر ایک گاڑی بتا دو جس سے آپ سے دیکھتی اور پرفارم کرتی ہے لکجوری سیڈان میں سپورٹ ہی نہیں لکجوری سیڈان میں شاید کوئی اور گاڑی ایسی نہیں بنی ابھی تک تو کیا انتظار ہے آپ کا تین کرو نکالو چلو بیم ڈالو شوروم آئی سیون ملتے اگلے ویڈیو میں تاٹا بائی بائی ملتے اگلے ویڈیو میں